اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب حاضر ایک نیم ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ہے گھروں کی سکیورٹی کے لیٹیڈ آپ لوگ گھروں کو اس کے علاوہ دفاتر فیکٹریز فارم ہوسیز کو سکیور کیسے بنا سکتے ہیں الیکٹرک فینس کے ذریعے تو میرے ساتھ بھائی جان کھڑے ہیں ان کا جو الیکٹرک فینس کا کام ہے ان سے مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ الیکٹرک فینس ہے جو وہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس سے آپ لوگ اپنے گھروں دفاتر اور جو بھی آپ لوگ کہیں بھی بیٹھتے ہیں فیکٹریز ہیں اگر آپ لوگ کی تو آپ اس کو کیسے سکیورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو پتا بھی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں ان حالات میں جو ہر بندہ جو پھیڑ رہے ہیں آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے حالانکہ جبکہ کوئی آپ لوگ کا کمپنی کا یا کوئی گھر کا ملازم بھی ہے تو اس پہ بھی ابھی جو ٹرسٹ کرنا ہے وہ مناسب نہیں ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کے گھروں کو سکیورٹ بنانا بہت ہی ضروری ہے اس کے لئے آپ اپنے گھروں کو الیکٹرک فینس کے ذریعے سکیورٹ بنا سکتے ہیں تمہیں ساتھ بھائی جان کھڑے ہیں ان سے الیکٹرک فینس کے بارے میں مقامل انفرمیشن لیتے ہیں اسلام علیکم جی جی وعلیکم اسلام اچھا سار آپ ہمیں بتائیں کہ الیکٹرک فینس کے ذریعے کیسے جو گھروں کو سکیورٹ بنایا جا سکتا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس گھر پہ ہماری انسٹالیشن ہو رہی ہے ایک ساتھ والے گھر پہ ہماری آج سے دو سال پہلے کی انسٹالیشن ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو ہے وہ انسٹالیشن جو کرتے ہیں آپ اس حساب سے یہ گھر آپ کا تقریبا سکیورٹ ہو جاتا ہے جب جس گھر میں یہ فینس ہون ہوتی ہے اس گھر میں کچھ سی بھی بندے کا آنا ناممکن ہے تو یہ کیسے کام کرتی ہے اس کے مٹیریل اس میں کونسا یوز ہوتا ہے اور اس کو جو کوئی روبر اگر آتا ہے کوئی چور وغیرہ تو اس کے لیے کیا اس میں چیزیں لگائی جاتی ہیں کہ وہ پتا چل جائے اس کے اندر ایک تو جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم وہ الٹ کر دیتا ہے اس کے اندر ہمارا یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارا ایک سائرن ہے یہ ہم سسٹم کے ساتھ لگا دیتے ہیں جیسے اس کو کوئی کٹ کرتا ہے یا اس کو پھیلانگنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بول پڑتا ہے اس کی کافی آواز انچی ہوتی ہے دو چار گھر اڑوس پڑوس والے بھی سن سکتے ہیں کیونکہ ہم لگاتے ہیں تھوڑا سا بڑا تاکہ یہ اس کی آواز زیادہ نکلے اس کے علاوہ جو باقی مٹیریل ہے وہ کونسا اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ کیسے بتاتے ہیں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو کیسے آپ سیٹسپائر کرتے ہیں اس کی کوالٹی سے اس کی کوالٹی یہ ہے یہ جیسے کہ ہمارے پاس یہ سپرنگ ہے یہ ہمارا یہ دیکھیں اس میں یہ سپرنگ بھی ہمارا ایس ایس کا ہے اس میں جو ہک ڈالتے ہیں وہ بھی ہماری ایس ایس کی ہے اس کے علاوہ یہ جو راڈ ہے یہ کس لیے ہوتا ہے یہ ہماری سپورٹ ہے یہ سپورٹ ہم کارنر پر لگاتے ہیں تاکہ کوئی پول ٹیڑا نہ ہو جب ہم اس کو اتار کو کھینچتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ پول ہمارا مضبوط رہے آپ لوگ کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ کو کبھی کوئی شکایت ملی ہو ورک نہ کیا ہو یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں جی الحمدللہ یہ کام ہم دوہزار تیرہ سے کر رہے ہیں آج تک جس گھر میں یہ فینس آن ہے اس گھر میں آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے علاوہ یہ پول ہے یہ کس لیے ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے یہ ہمارے پاس پول ہے یہ پول لگاتے ہیں ہم کارنر پر اس کو سادہ پول کہتے ہیں یہ کارنر پر لگتا ہے اسی میں سبرنگ ڈالتے ہیں سبرنگ ڈال کے وائر کو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ پول اور یہ سپورٹ دونوں یہ ہم لگاتے ہیں کارنر پر اس کے علاوہ جو اندر پول لگتے ہیں وہ بھی دکھا دیں جو سارے باقی پول ہیں یہ پول ہم لگاتے ہیں درمیان میں کیوں ان کے اندر سے تار گزر کے جاتی ہے یہ جو جراسے کے ہیں ان کے اندر سے تار گزر کے جاتی ہے اس کے بعد یہ ہماری پول کے اپ ہے اینڈ پہ ہم اس کو اوپر لگا دیں تاکہ یہ خوبصورت بھی دیکھے خوبصورت بھی دیکھے اور اس کے اندر پر وہ جو ہے وہ پانی نہ جائے کیسے کہ آپ یہ دیکھیں جائے ہم نے ابھی اس کو لگا دی ہے اور یہ پائپ کتنی گیج کا ہوتا ہے یہ زنگ وغیرہ تو نہیں اس کو لگتا یہ تاکہ کچھ حال ہوگا خراب نہ ہو جائے نہیں نہیں یہ پیور ایس ایس کا ہوتا ہے اس کو زنگ نہیں لگتی اور اس کی جو کاؤس کے بارے میں بھی آڈینس کو کیونکہ ہوتا ہے اور ایک دس مرلا کے گھر اور ایک کنال کی جو عموماً کاؤسٹ ہے وہ کتنی آ جاتی ہے آج کل کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں ملکی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کی بھی ساری چیزیں جو ہے وہ اپ انڈون ہوتی ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں بھی نمبر ہے ڈسکرپشن باکس میں چینل کا لنک بھی ہے سکرین کی اوپر بھی نمبر چل رہا ہے اگر کوئی اپنے گھر کو سکیور بنانا چاہتا ہے لیکٹرک فینٹس کے ذریعے تو آپ لوگ سکرین کی اوپر بھی نمبر جو چل رہا ہے اس پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو کیے ہوئے ورک ہیں ڈسکرپشن باکس میں یوٹیوب چینل کا لنک ہے وہ آپ ضرور وزر کریں تاکہ ان کا جو کام انہوں نے کیا ہے جو پچھلے سالوں میں وہ سارا ہے اس میں آپ لوگ کو ملے گا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ڈسکرپشن باکس میں بھی جو لنک ہے تو کنٹیکٹ نمبر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سارا آپ ہمیں اور اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں آڈینس کو تاکہ لیکٹرک فینٹس کیوں ضروری ہے مجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ گھر کو سکیور کرنا کتنا ضروری ہے جتنا کہ ہونا چاہیے گھر کو سکیور کرنے کے لیے اتنا ایک جو ہے اس سے گھر سکیور ہوتا ہے آپ کا جس گھر میں یہ لگی ہوتی ہے بندہ ایک طرح جو ہے وہ مطمن ہو جاتا ہے کہ میں کم کم بائر سے سکیور ہوں کسی نے بھی آنا ہے تو مجھے ایک الارڈ جو ہے وہ مصول ہو جانا ہے دوسرا اس کی ہم نے ایک جو ہے ایپ بھی انسٹال کی ہوئی ہے اس کے ذریعہ آپ کو ایس ایم ایس الارڈ بھی آ جاتا ہے جیسے کہ موبائل پر نوٹیفکیشن ہوتا ہے جیسے اس کو کوئی کٹ کرتا ہے یا آف کرتا ہے تو اس کا ایک وہ الارم جو یہ سائرن ہے وہ تو بجے گا اور آپ لوگ کو موبائل پر نوٹیفکیشن بھی ملے گا جی موبائل پر نوٹیفکیشن بھی ملے گا جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکٹیک فینس کی بارے میں کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو کیسے سکیور بنا سکتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ سکرین کے اوپر نمبر بھی چل رہے ہیں ڈسکرپشن باکس میں جو چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیر رکھئے گا اللہ حافظ